اسلام علیکم و رحمت اللہ تعالی و برکاتہ ہو جیسا کہ دیکھ رہے ہیں آج عدل ازہا کا دن ہے اور اللہ کا خضل و کرم سے ہم لوگوں نے نماز عدل ازہا کو عدہ کیے ہیں سبحان اللہ اور اس کے بعد قربانی کا بھی احتمام ہوگا انشاءاللہ رب العزیز خدا کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمامی مسلمانوں کی نماز عدل ازہا کو اور اس کے بعد جو قربانیاں کریں گے اس کو اللہ تعالیٰ تبول مقبول عطا فرمائے تو آئیے یہاں پہ چندے ہمارے بھائی ہیں ان لوگوں سے کچھ یہ زیانی آزمیس کے سوال پوچھتا ہے السلام علیکم و علیکم سلام و رحمت اللہ و برکاتہ ہو کیا نام ہے آپ کا قاری عبدالرزاق ماشاءاللہ آپ کا کیا نام ہے محمد ممتاز عالم ممتاز عالم ماشاءاللہ آپ کا محمد زاہد محمد زاہد ماشاءاللہ تو میں آپ لوگوں سے آج کچھ جو ہے مذہبی دینی سوالات پوچھیں گے اجازت ہے اجازت اچھا جناب منتاز صاحب آپ یہ بتائیے کہ سب سے پہلے جیسے آج ہم لوگوں نے نماز عدل ازہا کو عدا کیے ٹھیک تو سب سے پہلے نماز عدل ازہا کب پڑھی گئی تھی روح جاد یاد نہیں سب سے پہلے ادل ازہا کی جو نماز پڑھی گئی تھی یہ سن دو ہجیبی میں سن دو ہجیبی میں اس کو یاد رکھتی سن دو ہجیبی میں جی جی ماشاءاللہ جناب یہ بتائیے زاہد صاحب جیسے یہ آج ہم لوگ نماز ہم لوگوں نے نماز آدھا کی تو یہ نماز جو ہے کیا ہے مطلب یہ سنت ہے واجب ہے مستعب ہے کی فرض ہے جی واجب ہے ماشاءاللہ اچھا آری صاحب آپ یہ بتائیں کہ جیسے ہم لوگ عام دنوں میں جو نماز پڑھتے ہیں اور یہ جو نماز ہم لوگوں نے آدھا کی تو ان نماز میں اور اور دنوں کی نمازوں میں کیا فرق ہے بہت فرق ہے جی جیسے اس نماز میں جو ہے چھتک بھی جائد پڑھی جاتی ہے اور نمازوں میں چھتک بھی نہیں جناب یہ بتائیے کہ جیسے اس میں جو تقبیر تشریق پڑھی جاتی ہے تو یہ تقبیر تشریق میں کب کب پڑھی جاتی ہے یہ جو ہے چاند راتی ملنے نو گزر کر کے دس بھی اثر کی نماز سے شروع ہوتا ہے تیرہ تاریخ چاند کی عام کا اثر تک جو ہے تو پڑھی جاتی ہے نہیں یہ نو تاریخ کی صبح سے شروع ہوتی ہے نو تاریخ کی صبح سے شروع ہوتی ہے تیرہ تاریخ تک جو ختم ہے یہ تذبیر تشریق جی ماشاءاللہ ناظرین یعنی یہ جو تقبیر تشریق ہے یہ نو جلہجہ کی صبح سے یہ شروع ہوتی ہے اور تیرہ تاریخ کی اثر تک یہ پڑھی جاتی ہے اچھا تکبیر تشریق کیا ہے تکبیر تشریق کیا ہے تکبیر تشریق اللہ اکبر 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 واللہ الحمد جی ماشاءاللہ جیسے کہ کاری صاحب نے بتایا اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر واللہ الحمد بڑکنے ہو تو جناب اس میں جو حدیث مبارکہ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ ہر نماز فجر کے بعد یعنی ہر فرض نماز کے بعد آپ کو ایک بار تقبیر تشریق پڑھنا یہ واجب ہے اور تین بار پڑھنا یہ مستحب ہے یہ نو کی جلحجہ کی صبح سے لے کر تیرہ کی اثر تک کی جلحجہ تک آپ کو یہ پڑھنا ہے ماشاءاللہ تو اچھا لاشت سوال آپ سے ہمارا یہ کیا ہے وہ کون سی نماز ہے یہ تھوہا سا بڑا سوال ہے تھوہا سا گھوڑ کریے گا وہ قرآن مجید فرقان حمید کی کون سی آیت ہے جو بعض نمازوں میں کچھ نمازوں میں پرنا مکروح ہے اس کے علاوہ اور بھی کچھ نمازیں ہیں جیسے کہ کاری صاحب نے ایدین کے بارے میں کہا ہے یہ صحیح ہے دونوں ایدین کی نماز اس کے بعد جنہ کی نماز اور ہر او نماز جس میں قرآن آہستہ کی جاتی ہے یعنی کہ جیسے کہ زہر کی نماز ہے عصر کی نماز ہے اس میں آیت سجدہ پرنا مکروح ہے ناظرین اس ویڈیو کو آپ لوگ دیکھنے کے بعد سواب کی نیت سے زیادہ زیادہ شیئر کریے گا تاکہ جس بھائی کے پاس ہمارے علم کی کمی ہو اس ویڈیو کی وجہ سے ان کے علمے میں اضافہ ہوگا تو میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت کی بارگاہ بیتس پناہ میں ہم تمام مسلمانوں کی ارہائے اسلام مسلمانوں کی نماز عدل حضر کو اللہ قبول عطا فرمائے اس کے بعد جو ہم لوگ قربانیوں کا جو احتمام کریں گے اللہ تعالیٰ اس کو بھی قبول کریں